تو بابا کا اپنے انویائیوں کے لیے سندیش کے جب میں جاؤں گا تو میرے پہلوں کی جو دھول رج ہے اس کو آپ رکھ لینا تاکہ آپ آپ کے گھر والے خوشحال رہے ہیں اس کو گھر میں بھی لے جائیے اور لوگ اسی دھول کے لیے گاڑی کے پیچھے دوڑتے چلے گئے اور زندگی ختم کرتے چلے گئے ہمارے دو سمواداتا اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جھوڑ گئے ہیں ہمارے سیوگی چترہ اس وقت ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں ساتھ زیادہ ایمان شمیشہ ہمارے ساتھ ہیں چترہ جس دھول میں وہ زندگی کے خوشحالی ڈھونڈ رہے تھے اسی دھول میں ان کی زندگی مٹ گئے ختم ہو گئے اور حیران یہ بات کرتی ہے کہ ایف آئی آر میں بابا کا نام ہی نہیں ہے بلکل صحیح کہا آپ نے ایف آئی آر میں بابا کا نام نہیں ہے اور یہی سب سے زیادہ چنتہ کا وشحہ بھی ہے اور یہاں کی جس طرح کی ستھی بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دے چلے کہ بھیڑ یہاں پر آتی ہے اور پھر دیکھتے اس کے بعد چلی جاتی ہے کچھ دیر پہلے یہاں پر مکہ منتری یوگی آدھتنا تائم میں تھے لگاتار پارش بھی ہو رہی ہے راجیب لیکن لوگوں کی پہنچنے کا حیران پر سسلہ جاری ہے لیکن ایف آئی آر میں بابا کا نام کیوں نہیں ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور ابھی تک جتنی بھی الگ الگ میڈیا ریپورٹس یا بابا کے بارے میں جتنی جانکاری لی جاری ہے اس کے مطابق پہلے بھی ان کے اوپر کئی طرح کے معاملے درج تھے اور یہاں پر اگر لاکھوں کی بھیڑ جھٹا کر وہ اس طرح کا کارکرم کرتے ہیں اس کے لئے سمجھت انتظامات نہیں کیے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر دو پہلو ہیں ایک تو بھاری چوک ہوئی ہے پولس اور پرشاستن سے کہ بابا اور ان کے سپہ سالاروں پر سب کچھ تھوک دیا گیا کہ ساری ویوستہ وہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے کچھ پولس کرمیوں کو بھیج کر یہاں پر کھاناپورٹی کی کوشش کی گئی دوسری طرف ان کی اور سے جو ویوستہ کے بعد کہی گئی تھی پولس کرمیوں کے سامنے ان کی اور سے جو اجازت مانگی گئی تھی شواسن دیا گیا تھا کہ سارا بددوبست ہمارا ہوگا کہیں سے کوئی دکت نہیں ہوگی اس کے باوجود یہاں پر جس طرح کے بھگدر مچی اور ایک سو بیس سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اپنے زندگی کے لئے اسپطال میں سنگھرش کر رہے ہیں جو اپنے آپ پر بہت سوچ رہی ہے اور بہت دکھت بھی ہے یہی کارن ہے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بابا کو لے کر اب تک کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا ہمانشو مشرا بھی ہمارے سموددہ ہمارے ساتھ ہے ہمانشو اس سمیں وہاں اس صدی کیا ہے اور گھائلوں کے بارے بھی کیا جانکاری مل پائی ہے میں اس وقت موجود ہوں بہادر نگر بہادر نگر یعنی وہ جگہ جہاں پر جو سورج پال نارائیڈ ساکار جہاں پر پیدا ہوئے یہ اس کا اپنا گاؤ ہے یہ دیکھیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تمام جو آشرم ہیں ان آشرم کو سب سے پہلے جو آشرم کہہ سکتے ہیں ان آشرم کو تب بنایا گیا تھا اور اس گاؤں میں لوگ جو ہیں ہم نے کئی لوگوں سے بات کی کیونکہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے بہت قریبی ہیں جو ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان سب لوگوں سے بات کی اور یہ دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پر صحیح دکھاؤں گا یہ لائن سے آپ ہینڈ پم دیکھئے یہ ایک نہیں بلکہ یہ چار اور آٹھ آٹھ ہینڈ پم یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ آشرم کے سامنے اور اس طریقے کے گیٹ اور آشرم اور اس طریقے کی جگہیں اس گاؤں میں دیکھیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چوپا لیے بہت بہت عام چیز ہے اس گاؤں میں اس طریقے کی کئی ساری جگہ ہے لیکن یہ جو پمپ ہیں یہ آٹھ پمپ یہ کوئی صرف پانی پینے کے لیے نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پمپ سے پانی لینے کے لیے لوگ میلوں سے آتے ہیں اور اس پمپ کے پانی کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس پمپ کے پانی سے ساری جو سمسیائیں ہیں جو دوائیاں دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ایک ایک کر کے ہم سب سے پوچھتے بھی ہیں کیا نہ میں آپ کا پپو پپو یہ کیوں لگے ہوئے پمپ پانی پینے کے لیے پانی پینے کے لیے لیکن یہ چمتکار کی جو بات ہے چمتکار تو جیسے پانی پیلو تو آرام ملتا ہے کچھ چیزوں سے آرام جیسے بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے تو سب دور ہو جاتی ہے آپ کی کونسی پریشانی دور ہوئی بہت پریشانی گیس بنتی ہے پانی پیلو بند ہوئی گئی پھر دوبارہ کبھی نہیں بنے گی یا مطلب جیسے کی ایک بار آپ نے تو ٹھیک ہو گئی تو یہ دیکھیں ان کی گیس کی سمسیاں دور ہو گئی اب یہ ہے آپ بتائیے آپ کا کیا نام ہے پانی پیلو بند ہوئی پانی پیلو بند ہوئی پانی پیلو بند ہوئی یہ تو سوچئے ان کے تو جیون ہی خطرے میں تھا ان کا کہنا ہے کہ پانی پیلو بند ہوئی یہ پانی یہ اتنے پمپ کیوں لگے ہیں یہ پمپ اس نہیں لگے ہیں کہ ہم لوگ بھی جو وہاں سے سردہ لے کے آتے ہیں ان کی بیماریاں ہوتی ہیں سارے کشت اس پانی پینے سے ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بڑی سمچہ میں اس طریقے کے لوگ آتے ہیں آپ بتائیے آپ کا کیا نام ہے ہم تو جب سے سمر پڑ پایا تب سے ہم سے کوئی یہ نہیں کہہ جاتا ہے کہ یہ بچ جائیں گے اور کیا ہو گیا تھا یہ کافی بیماری ہارڈ آڈکٹ میں رہے تھا اور مطلب وہ ہارڈ کی بیماری میں رہے تھا یہ اور وہ سریر گل کینسر میں رہے تھا اور کیا اور جب سے سمر پڑ تو دیکھیں ایسے لوگ ہیں گاؤں کے اندر یہ لوگ گاؤں کے ہی رہنے وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی باہر کے لوگ سنتوش بھی ہمارے ساتھ ہمارے سویوگی اس وقت جڑ چکے ہیں اور مہنپوری میں موجود ہیں سنتوش لیکن سوال یہی ہے کہ یہ جو بابا ہے جن کے کارٹرم میں اتنی بھیڑ ہوئی ایک سو ایک کس موتے ہوئیں وہ بابا آخرکار کہاں نہ وہ سامنے آ رہے ہیں نہ انہوں نے ابھی تک دکھ پرکٹ کیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر میں نام بھی ان کا نہیں بلکل بابا ایک پہلی بن گئے ہیں پہلی چیز کہ بابا کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے تو بابا کے لیے ایک سیف پیسج مل گیا کہ چکی کانون کا کوئی شکنجہ نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن جو لوگ ان کے شدہ کے لیے جو لاکھوں لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے ان میں سے ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور ان ایک سو اکیس لوگ جن لوگ کی جان گئی قریب بیس سے چالیس لوگ ابھی بھی گھائل ہیں اسپتالوں میں بھرتی ہیں تو وہ بھی ان کے سدھالو تھے بابا کو ان پریواروں کی چنطہ نہیں ہے جنہوں نے اپنوں کو کھویا ان لوگوں کی چنطہ نہیں جو اسپتال میں زندگی اور موت کی بھی جھول رہے ہیں بابا کا آتا پتا نہیں ہے بابا کے آشتر میں ہی موجود ہے ہماری طرف صبح سے پولیس بھی موجود ہے آپ کو دیکھ رہا ہوں گا کہ پولیس ہر گیٹ پر بابا کے آشترم کے ہر گیٹ پر یہ جو گولڈن کلر کا گیٹ ہے یہاں پر پولیس کی جیپ کھڑی ہے بلکل مہانے پر سٹا کر کے کھڑی کر دی گا اسی طریقے سے ہر گیٹ پر پولیس کی جیپ کھڑی ہیں پولیس والے کھڑے ہیں آشترم کے طرف جانے والے ہر راستے پر پولیس والے کھڑے ہیں اندر جو لوگ ہیں وہ آ جا رہے ہیں لیکن بابا کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی جا رہی ہے کہ بابا کہاں گئی یہ ضرور ہے کہ کل بابا ستسنگ کے بعد یہی پر اندر گئے تھے اس کے بعد باہر نہیں نکلے باہر نہیں نکلے کہاں چلے گا یہ کوئی نہیں جانتا قریب ڈیڑھ بجے جب ستسنگ ختم ہوا تو دھائی سے تین بجے کے لگ بگ بابا اسی گولڈن گیٹ سے اندر گئے تھے صبح کے بعد جب ہم آئے تھے تو سڑک پر بابا کے سواغت کے لیے پھولوں کی رنگولی سجی ہوئی تھی اور آپ ابھی بھی کچھ رنگ بیرنگیں پلاستک کے جو آٹیفیشل جو ڈیکوریشن کے پھول ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بابا کے سواغت کے لیے بابا جب بھی سنگت کے لیے اس کے بعد سے بابا کا پتہ نہیں ہے ایک الگ بات بہت چوکانے والی ہے کہ اندر ان کے کئی سیویدار جو ان کے سدھالو ہیں کوئی گوالیر سے کوئی یاگرہ سے وہ موجود ہیں وہ یہاں پر ابھی بھی دہ رہے کر کے ایک ایک دو دو کر کے نکل رہے ہیں یعنی کہ بابا اگر یہاں پر نہیں ہے تو وہ لوگ یہاں کیوں رکے ہیں آشرم ہے بینا بابا کے درشن کے لالچ میں تو کوئی رکے گا نہیں اور کل ستسنگ میں آئے ہوئے لوگوں کے آج رکنے کا مطلب نہیں بنتا ہے یعنی کہ بابا اس اور ضرور اندیشہ ہے کہ بابا اندر ہیں چونکہ اف آئی آر میں نام نہیں ہے تو بابا کے لیے کانونی طور پر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے نیتک طور پر بابا ضرور اس بات کے لیے کہہ جا سکتے ہیں کہ ان کے سدھالو مر گئے لیکن بابا نے شوک تک وقت نہیں کیا ہم نے کئی ان کے کہ ان کی آگئی تھی یعنی ان کی مرتیوں آگئی تھی تو وہ چلے گئے اس کے لیے بابا جی ذمہ دار نہیں ہے وہ ابھی بھی اتنے لوگوں کی موت ہونے کے باوجود یہ جو ترک آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے انویائی دے رہے ہیں یہ حیرت میں ڈالتا ہے کہ بابا کو کم سے کم نیٹک طور پر تو سامنے آنا چاہئے تھا اور جو کچھ بھی ہو وہ اس پر اپنی بات رکھنی چاہئے تھے لیکن وہ بات رکھنے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہیں